اگر آپ کرپٹو کو فالو کرتے ہیں تو یقیناً آپ نے ایپ ایکس کے بارے میں سنا ہوگا اس کا آل ٹائم ہائی ایک سو سنتالیس ڈالر کے قریب رہا تھا اور اب یہ سترہ ڈالر کے آس پاس ٹریڈ کر رہا ہے پرائس ایکشن عمومی طور پر اہم نہیں ہوتا دو ہزار اٹھانہ کی بیئر مارگٹ میں ایتھریم بھی ایک ہزار تین ڈالر کی ویلیو سے نبوے ڈالر کے قریب آگیا تھا لیکن دو ہزار بیس کے بعد یہ دوبارہ بڑھنا شروع ہو گیا تمام اچھے کرپٹو پراجیکٹس کو کسی نہ کسی دن ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس وقت موجودہ بیئر مارگٹ میں اچھے پراجیکٹس خریدنے والے لوگ یقیناً بہت فائدہ اٹھائیں گے اس وجہ سے میں جن کو بہتر سمجھتا ہوں ان میں سے ایک ایوکس ہے لیکن یہ کسی بھی طرح سے فینائنچل ایڈوائز نہیں ہے میں یہ تمام باتیں صرف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگ خود سے ریسرچ کر سکیں اور جان سکیں کہ اس ڈیسنٹرلائز چین کے اوپر کیا ہو رہا ہے اور ایسا کیا ہے جو اسے اگلے بلڑن میں انتہائی اہم پراجیکٹس میں سے ایک بنائے گا اور ایک اور بات اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم یہ کام جاری رکھ سکیں لیٹس ڈیپ ٹائب ایو ایکس دنیا میں موجود فینینشل مارکٹس کو آن چین لانا چاہتا ہے اس وجہ سے اپنے مشن میں یہ تمام کرپٹو سے مختلف ہے ایک بلکل الگ چین ہے میں یہاں تیکنیکی تفریلات میں نہیں جانا چاہ رہا لیکن ذاتی رہ میں یہ پروجیکٹ پیر مارکٹس سے گزر کر اگلے بلرن کا حصہ ہوگا ایوال ایپس ایک عرصے سے مسلسل اپنے وعدے پورے کر رہے ہیں مثلا ایتھیریم کے بہترین پروجیکٹس جیسے اوے کو کرو ایوالانچے میں لائے ہیں تمام بڑے اسٹیبل کوئنز بھی ایوالانچے کے نیٹف سسٹم کا حصہ ہیں لیکن ان کا مشن انتہائی مختلف تھا اپنی سپیڈ اور مختلف کنسینسس کی وجہ سے یہ دنیا کے تمام موجود فینینشل ایسٹس کو اپنی چین میں لانا چاہتے ہیں تاکہ وہ سستی ترین ٹرانزیکشن کر سکے اور اس طرح بڑے بینکوں اور ویزا جیسی سہولیات کو جانے والا پیسہ ان کے سسٹم کا حصہ بن سکے تو ایوالکس کو آج کے حالات میں دیکھنا انتہائی ضروری ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایوالکس اس معاملے میں کس حد تک کامیاب رہا ہے دنیا میں گیمنگ انڈسٹری کی ٹوٹل ویلیو دو سو ارب ڈالر ہے جو بڑھ کر اگلے دو سال میں چار سو ارب ڈالر ہونے کی توقع ہے دنیا بھر میں گیمرز پیمنٹ کے لیے کریڈٹ کارڈز یا بینک کا استعمال کرتے ہیں جو انتہائی مہنگا کام ہے ان کروڑوں ٹرانزیکشن کی وجہ سے بینک اربوں روپیہ کماتے ہیں اس وجہ سے جدید گیمز نے اپنی پیمنٹ سیٹلمنٹ کے لیے بلوک چین ٹکنالوجی کا استعمال شروع کیا ہے اپنی سپیل اور ڈی سینٹرلیزیشن اور سب نیٹ کپیسٹی کی وجہ سے بہت سی بہترین گیمز ایویکس کیچین کا حصہ بننے جا رہی ہیں ان میں سب سے مشہور گیم پلے شاپنر ہے جس کی ریزرز کے ساتھ بھی پارڈنرشپ ہے ریزرز نیٹ ورک گیمرز کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے جس کے چالیس لاکھ میمبر ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ تمام لوگ ایویکس کا ٹوکن ایویکس خرید رہے ہوں گے بلکہ یہ لوگ ایویکس کے چین کو استعمال کر رہے ہوں گے اسی طرح پلے ایسینڈرز ایویکس کے چین کو استعمال کرنے والی ایک دوسری بڑی گیم ہے ڈومی آن لائن ریگنا راک میٹا وغیرہ ایسی درجنوں گیمز اگلے دو سال میں باقاعدہ طور پر لانچ ہو جائیں گے اور ایویکس کے چین استعمال کریں گے یعنی اگلے بلرن میں ایولانچے گیمز کی سب سے بڑی ڈی سینڈرلائز چین ہو گی اس وقت کسی بھی دوسری چین میں اتنی کپیسٹی موجود نہیں جو اتنی بڑی تعداد میں یوزرز کو کم قیمت میں سپورٹ فراہم کر سکے ایویکس بڑے ناموں کی موجود کی کے باوجود این ایف ٹی میں اپنا نام نہیں بنا سکی تھی لیکن حال ہی میں انہوں نے اس حوالے سے درست فیصلے کیے ہیں اب جو پیکس اور پرسن این ایف ٹی سمیت بہت سے پراجیکٹ انتہائی کامیابی کے ساتھ اس بیئر مارکیٹ میں بھی فلور پرائس بڑھا رہے ہیں جو اگلے بلرن تک انتہائی اہم پراجیکٹس ہوں گے این ایف ٹی کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھیں کہ صرف آٹھ خریدیں کسی بھی ایسے پراجیکٹ میں نہ جائیں جس کا کوئی روڈ میپ ہو کیونکہ روڈ میپ لوگوں کو بیچنے پر مائل کرتا ہے یہ کام ہو گیا ابھی بیچ دو یہ ہونے والا ہے ابھی خرید لو یہ کسی بھی طور پر آٹھ نہیں ہے آٹھ اپنی خوبصورتی اور کسی کہانی کا عقاس ہوتا ہے لیکن اس پر ہر ایک کی اپنی رائے ہیں مگر کوشش کریں کہ اس بارے میں احتیاط سے کام لیں اس کے ساتھ ساتھ انٹر نے بھی ایولانچے پر آنے کا اعلان کیا ہے انٹر انویسٹمنٹ بینکنگ ریٹنگ ایجنسی انویسٹر سمیت مختلف سہولیات فرام کرتا ہے اس کی بیننس شیٹ پر پانچ ارب ڈالر کے احساسیں موجود ہیں اب یہ وینچر کیپٹلزم کے لیے ایولانچے استعمال کر رہا ہے جہاں نئے پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کے لیے انہیں ٹوکنائزیشن کی شکل دی جائے گی پہلے ہنرمند لوگ سرمایہ حاصل کرنے کے لیے وال سٹریٹ کی جانب دیکھا کرتے تھے بینکوں کے چکر لگاتے تھے لیکن اب اس سب کو ایولانچے میں نئی شکل دی جا رہی ہے ایسے ہی ریل سٹیٹ پروجیکٹس کو ریک ٹوک کی صورت میں نئی شکل دی گئی ہے جہاں لوگ ریک ٹوک کا ٹوک خرید کر کر کراؤڈ فنڈنگ کرتے ہیں پھر پیسے سے مہرین یورپ میں پروپٹی خرید کر اسے اپگریٹ کرتے ہیں اور پھر مہنگے داموں بیچ کر منافع کماتے ہیں اور پھر منافع سے کمائے گئے ٹوکنز کو دوبارہ خرید کر تمام افراد میں برابر تقسیم کر دیا جاتا ہے ایسی بہت سی وجوات کے باعث میں سمجھتا ہوں کہ ایولانچے یہ بیئر مارکیٹ انتہائی مستحکم طور پر پار کر جائے گا اور اگلے بلرن میں انتہائی مستحکم ہو کر سامنے آئے گا ایولانچے کی اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی خوبیاں ہیں جو باقی کسی دوسری چین میں موجود نہیں لیکن یہ کسی بھی طور سے فائنینشل ایڈوائس نہیں ہے پلیز آپ لوگ اپنی ریسرچ کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ہم اپنا کام جاری رکھ سکیں شکریہ